بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل جنید رٹیال ویب سائٹ www.junayazretial.com تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسیو کے بارے میں اور اپنا ایسیو کا جو ایڈوانس کورسز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں تو کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے کیونکہ میں نے گروپ بنایا ہے وہ پرسنل گروپ ہے کلوز گروپ میں اس میں میں نے تمام ممبرز کو ایڈ کر لیا ہے اور اگر آپ کا کوئی دوست آگے ہے جس نے کسی نے یہ کورس سیکھنا ہے اس کو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کی رکرس کو اپروو کر لوں گا اور ان فیوچر بھی اگر کوئی کورس سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو یہ ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں اس کی بیلیسٹ میں بنا دوں گا اپنے چینل پہ ہی وہاں سے آپ شیئر کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایسیو کیا ہے اور بیسیکلی ایسیو یوز کس لیے ہوتی ہے تو کافی بچے جو ہیں وہ اس کورس کے اندر نیو میں اور کافی لوگوں کو نولیج ہوگا کہ ایسیو کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہوگا چینل کا وہاں پہ کلک کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اسے ہوگا یہ کہ جو بھی ویڈیو میں نیکسٹ اپلوڈ کروں گا وہ اپلوڈ کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں کو شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایسیو کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ وٹ اس ایسیو ایسیو کیا ہے تو اس کی میں ریل ٹائم ایکزیمپل دیتا ہوں آپ کو گوگل سے کہ ایسیو ہوتی کیا ہے فور ایکزیمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ توب یونیورسٹیز ان پاکستان انٹر کرتا ہوں میں نے گوگل پہ لکھا توب یونیورسٹیز ان پاکستان تو گوگل نے کہ کیا گوگل کا بیسیکلی ایک ایلگوریزم ہوتا ہے اس کو بوزتے ہیں ایلگوریزم ٹھیک ہے گوگل ایلگوریزم اپ ڈیٹس اب میں نے یہاں پہ لکھا گوگل ایلگوریزم اپ ڈیٹس آگئی ہیں میں اگر امیجز میں جاتا ہوں تو ادھر یہ دیکھیں اس کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں اس کے گوگل پہ جو ہم کیوریڈ لکھتے ہیں نا جو بھی ہم چیز لکھتے ہیں وہ گوگل اس کے اگینسٹ ہمیں جو ریزلٹ دیتا ہے یہ اس میتھرڈ کو بولتے ہیں الگوریتم گوگل کے مختلف الگوریتم ہے ٹھیک ہے ان کے مختلف نام ہے ابھی جو لیٹس چل رہا ہے وہ میرا خیالہ شاید ہمینگ برڈز ہے یا میرا خیالہ شاید پانڈا ہے ابھی اس کا لیٹس الگوریتم آیا ویسے اس کی اپ ڈیٹس تو ہیں نا وہ آتی رہتی ہیں ابھی اس کی میڈک اپ ڈیٹ آئی ہے جو ریسلٹ لی اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو یہ ہے پیجن ہے ابھی جو لیٹس چل رہا ہے نا وہ پیجن ہے پانڈا تھا پینگوین آیا پھر ہمینگ برڈز آیا تو پیجن جو ہے نا یہ اس کی لیٹس ٹیکنولوجی الگوریتم یعنی ہماری سرچ کے اگینسٹ ہمیں ریسلٹ نکال کے دینا تو گوگل کی جو کیوری ہے الگوریتم جو ہے یہ کیا کرتا ہے ہم نے جب یہاں پہ لکھا ہے ٹوب یونیورسٹیز یعنی پاکستان انٹر کیا تو اس نے ہمیں کچھ ویب سیٹس نکال کے دیں جو کہ سب سے ٹوب پہ آ رہی ہیں یہ دیکھیں ٹوب یونیورسٹیز اس کے بعد اگر نیچے آئے تو فور آئی سی یو ٹوب یونیورسٹیز پھر پھر ویکیپیڈیا کے ویب سیٹ پرو پاکستانی تو زیادہ تر جو زیادہ تر جو یوزرز ہوتے ہیں ایٹی ٹو نائیٹی پرسنٹ وہ کیا کرتے ہیں وہ جب کچھ چیز گوگل پہ لکھتے ہیں تو گوگل کے پہلے پیج پہ گوگل کے پہلے پیج پہ یہاں پہ ٹوب یونیورسٹیز یعنی پاکستان انٹر کرتے ہیں تو اس کو میں سکرول کر کے نیچے جاتا ہوں تو گوگل کے وہ زیادہ پیجز ہیں یہ دیکھیں نیچے یہاں پر پہلے پیج پہ جو دس بارہ ریزلٹس آتے ہیں نا بیسیکلی یہ ہوتے ہیں گوگل ٹوب ریزلٹس تو یوزر جو ہے نا وہ جب یہاں پہ آتا ہے تو موسٹلی ایٹی ٹو نائیٹی پرسنٹ یوزر انہی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے پیج پہ یا پھر تیسرے پیج پہ جاتے ہیں تو دوستو اگر ایس ایو کی بات کی جائے ویٹ ایس ایو ویٹ ایس ایو ایس ایو کیا ہے تو شورٹ جو ہے نا اس کا ہو جیسے بولتے ہیں سرچ اینجن اوپٹیمائزیشن یعنی سرچ اینجن میں اوپٹیمائزیشن کرنا کیا اوپٹیمائزیشن کرنا میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں زوم کر کے یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں یہ ہوتی کیا یہ کہتا ہے سرچ اینجن اوپٹیمائزیشن is the process of affecting the online visibility of a website or a web page in a web search engine's unpaid results often referred to as natural organic earned results so results یہ نکلا کہ گوگل کے اندر کسی بھی website کو اس طریقے سے rank کرانا کہ اس پر organically real way سے traffic آئے یہ سرچ اینجن اوپٹیمائزیشن کہلاتی ہے تو دوستو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بیان کروں تو کسی بھی website کو یا کسی بھی یوٹیوب کی ویڈیوز کو گوگل کے پہلے پیج پہ ٹوپ میں لے کے آنا یعنی ٹوپ ٹین میں لے کے آنا یہ ہوتا ہے ایسیو آپ کسی بھی ویب سائٹ کو ٹوپ ٹین میں لے کے آ سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو کو پی ڈی ایف فائلز کو ایمیجز کو کسی بھی چیز کو اگر آپ rank رہا کے ٹوپ ٹین میں لے آتے ہیں تو یہ آپ نے اس کی ایسیو کی ہے یعنی اس کی سرچ اینجن اوپٹیمائزیشن کی ہے تو چلے بات کرتے ہیں ہے کہ ایسیو کی ٹرم کیا ہے ہم اس کو کس لیے اور کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس ویب سائٹ پہ ٹریفک لینے کے لیے دو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کو بولتے ہیں پی پی سی اور ایک کو بولتے ہیں ایسیو جو پی پی سی ہوتا ہے یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پیڈ گوگل کی کمپنی ہے اس کو بولتے ہیں گوگل ایڈ ورڈ یہ گوگل کی ہی پورڈکٹ ہے گوگل کمپنی کی ہی پورڈکٹ ہے ہم گوگل ایڈ ورڈ دوٹ کوم پہ جاتے ہیں یہاں پہ جا کے ہم اس کو پیسے دیتے ہیں پی کرتے ہیں اپنا ایڈ اس کو سبمنٹ کرواتے ہیں یہ ہمارا ایڈ گوگل میں چلا دیتا ہے ٹھیک ہے گوگل میں کس طرح سے چلا دیتا ہے میں اگر ادھر لکھوں ورڈ پریس انٹر کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا یہ نیچے کچھ ویب سائٹس آ رہی ہیں یہ ان ویب سائٹس سے اوپر کچھ مجھے ریزلٹ شو ہو رہے ہیں جن کے سٹارڈ میں ایڈی لکھا ہے یہ بیسیکلی ایڈز ہیں یہ بھی ایڈ ہے یہ بھی ایڈ ہے یہ بھی یہ سارے ایڈز ہیں جن کے پیچھے ایڈی لکھا ہے یہ پیڈ ہے ورڈ پریس والوں نے وکس نے بلو ہوسٹن کمپنیوز نے گوگل کو پیسے دی ہے کہ جب کوئی یہاں پہ لکھے نا ورڈ پریس تو ہماری ویب سائٹس جو ہیں وہ ٹو پہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے پی پی سی سے بولتے ہیں پے پر کلک یہ پیڈ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ جب تک آپ پیسے دیتے رہیں گے آپ کے ویب سائٹ پہ ٹرافک آتی رہے گی جیسے پیسے ختم ٹرافک ختم یعنی کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پیسے ختم تو ٹرافک ختم تو اس کے متبادل اور اگینسٹ اور سب سے پاورفل جو چیزوں سے بولتے ہیں سرچ انجین رینکنگ سرچ انجین اپٹیمائزیشن ٹھیک ہے اگر میں سادہ اور بہت ہی سمپل الفاظ میں بات کروں تو یہ ایک بہت ہی بڑا جو گارڈ ہے یا بہت ہی بڑا میتھڈ ہے کس چیز کا رینکنگ کا کونسی رینکنگ کا سدا بہار سدا بہار ٹرافک ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایس سی او کا مطلب ہے لائف لائف ٹائم ٹرافک اگر آپ نے ایس سی او کی ہے تو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جب تک آپ کی ویب سائٹ ہے جب تک بیس سال آپ کی ویب سائٹ گوگل میں رہے گی چالیس سال رہے لائف ٹائم فری ٹرافک آپ کی ویب سائٹ پہتی رہے گی آپ کو کوئی پیسے کرچنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے اس کی ایس سی او کی ہے کیونکہ پی پی سی جو ہے اسے بولتے ہیں پے پر کلک یہ پیٹ ہے اور ایسیو فری ہے صرف فرق اتنا ہے کہ پی پی سی میں پیسے دے کے آپ کام کرتے ہیں اور ایسیو میں ذرا آپ کو تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے تو مجھے امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ایسیو ہوتی کہ ہے کسی بھی ویب سائٹس کو ویڈیوز کو ایمیجز کو کسی بھی چیز کو گوگل میں رینک کرانے کے لیے جو ترم یوز ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایسیو اگر میں یہاں پہ دوبارہ لکھتا ہوں what is SEO تو اس کی definition آئے گی یہاں سے میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تو digital is now the company main marketing channel with the majority of investment going on SEO دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا companies وہ اسی کے ساتھ چلتی ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر نیچے بھی اس کی definition ہے SEO stand for search engine optimization all major search engines such as google, bing and yahoo have primary search results اچھا میں اب بتا دے تم آپ کو کہ یہ جو SEO ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہمیں ٹرافک کس طریقے سے ٹرافک دیتی ہے ٹھیک ہے تو SEO کا فیدہ کیا پیپر کلک کا کیا فیدہ ہے پیپی سی اگر ہم چلاتے ہیں پیپر کلک میں تو لکھتا ہوں wordpress لکھتا ہوں تو توپ پہ ایڈ آگے اس پہ کلک کروں گا تو میں اس ویب سیٹ پہ چلا جوں گا اب جس کمپنی نے گوگل کو ایڈ دیا ہے وہ گوگل اس کمپنی کے کاؤنٹ سے پیسے کار لے گا کیونکہ ایک یوزر اس کے ایڈ پہ گوگل کے ایڈ پہ کلک کر کے اس ویب سیٹ پہ آیا اب گوگل نے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کار لینے ہے کہ ہم نے آپ کو ایک یوزر دیا ہے یہ تو ہو گیا پیسے ختم ایڈ ختم اب گوگل کیا کرتا ہے SEO کی طرم ہے اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں توپ آن لائن انڈنگ میتھڈ تو یہ دیکھیں اوپر دو ایڈ آئے ہیں اس کے بعد نیچے یہاں پہ کچھ ویب سیٹ آگئی ہیں آپ مہینے بعد بھی یہاں پہ لکھیں گے نا ٹوپ آن لائن آرننگ میتھڈ medal تو یہی ویب سیٹ آپ کو نظر آئے گی دو مینے بعد بھی لکھیں گے نا تو یہی نظر آ رہی ہو گی چار مینے بعد بھی لکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آرہیں گے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک کی ورڈ ہے اس کو بولتے ہیں کی ورڈ ایک ٹرم ہے ٹوپ آن لائن آرننگ میتھڈ ایک ٹرم ہے یہ ٹرم جب آپ نے گوگل میں لکھی ہے نا تو اس کی اگینسٹ جن ویب سائٹ پہ لوگوں نے کام کیا ہے وہ انہوں نے جو آرٹیکل پبلش کی ہیں وہ اس کیورڈ کے بحاف پہ گوگل میں ٹو پہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ان کی ایسیو سرچ انجن اپٹیمائزیسن گوگل کے اندر یہ ویب سائٹ بہت اچھی طرح اپٹیمائز کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹو پہ شو ہو رہی ہیں جب پیسے ختم ہو جانے ہیں ان ایڈ والوں کے تو یہ ایڈیتر سے چل جانے ہیں انہیں بعد افتے بعد دو افتے بعد یہ ایڈیتر سے غیب ہو جانے ہیں ایڈ نہیں نظر آنے لیکن یہ ویب سائٹ آپ کو نظر آنے گی ان کو ہمیشہ ٹرافک جاتی رہے گی یہاں پہ ٹرافک جانا بند ہو جانی ہے جب پیسے ختم لیکن ان کو جاتی رہے گی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسیو کی ہے جو کہ لائف ٹائم ان کو ٹرافک جائے گی اور ایسیو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے تو الحمدللہ میں بھی اس وقت ایسیوی کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اس وقت میرا اچھے سے سات سال کا ایکسپیرینس ہونے کمپلیٹ ہونے والا ہے الحمدللہ تو ایسیو جو ہے نا اس کے اندر میں بھی کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں کافی ایکسپیرینس میں نے بھی گین کیا ہے اور الحمدللہ ابھی Weinیسیو سیکھ ہی رہا ہوں یہ فیلڈ ہی ایسی ہے کہ انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے تو اس کے اندر بہت بہت اچھی جوبز ہیں بہت بہت اچھی جوبز ہیں اور انیشیل جو ہے نا وہ کچھ لوگ مجھے گروپ میں بھی کمنٹ کر رہے تھے کہ ایسیو کرنے کے بعد ہمیں جوب مل جائے گی تو دیکھیں سٹارٹ میں کبھی بھی آپ کو جوب نہیں ملتی جوب لینے کے لیے سٹارٹ میں سب سے پہلے آپ کو ایسیو سیکھنے کے بعد تھوڑا اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو کسی کمپنی میں کسی بھی سورٹ ویر آس میں دس ازار پندنہ پہ یہ ہو سکتا ہے فری میں آپ کو پیڈ پیڈ یا فری دونوں میں سے کوئی بھی انٹرنشپ کرنی پڑے گی دو ماہ کی اس میں آپ کام سیکھتے ہیں پروپر ویسے کے کسی بھی کمپنی میں ایسیو پروپر ویسے کس طرح کی جاتی ہے اس کے بعد جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ایسیو کر سکتے ہیں پھر آپ جا کے کہیں بھی جوب کر سکتے ہیں ایسیو کی اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاکستان میں ایسیو کی جوبز رول رہی ہیں لیکن ایسیو کے کام کرنے والے بندے نہیں ہیں اگر آپ کہیں نا تو میں ادھر یہ دیکھیں ایسیو جوبز ان ایسیو جوبز ان لاہور یہ دیکھیں روزی دوٹ پی کے پر چلے جائے اور ایسیو کی جوبز ادھر کھجل ہو رہی ہوں گی لیکن ایسیو کی جوب کرنے والے بندے کوئی نہیں یہ دیکھیں دو سال کا ایکسپیرینس پانچہ سے آٹھ ہزار فریش یہ دیکھیں ایک سال کا ایکسپیرینس دیس ہزار سے تیس ہزار تین سال کا ایکسپیرینس تیس ہزار سے چالیس ہزار پانچ سال کے ایکسپیرنس یہ ایسیو ایکسیکٹیو کی جو آپ ہے اس پہ ایکسپیرنس کے بہاب پہ انٹرویو کے بہاب پہ سیلوی ڈیسائیڈ کی جاتی ہے یہ دیکھیں دو سال کے ایکسپیرنس لنک بیلڈنگ یعنی اوف پیج ایسیو یہ بھی بہت بڑی ٹرم ہے انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ کراؤں گا میں اپنے اس کورس میں ایسیو اوف پیج اون پیج ہر چیز کراؤں گا لیکن کیا ہے کہ آپ نے اٹیچ رہنا ہے میرے یوٹیوب کے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو اس کو کمپلیٹلی واج کرنا ہے پورا واج کریں گے تو آپ کو اس کا فیدہ ہوگا اگر آپ نے تھوڑی سی دیکھ کے سکپ کر دی چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے پوری ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہو جو میں نے سینٹر میں یا لاسٹ میں کیوں اور وہ رہ جائیں تو اس کا نقصان آپ کا ہی ہوگا میرا تو کچھ نہیں جائے گا ویڈیو تو دیکھنے والوں نے دیکھ لینی ہے تو بینیفٹ آپ کے لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں ارن کر رہا ہوں میں کمارا ہوں کیونکہ میں نے بھی بڑی منت کی ہے تو میں نے چونکہ سیکھا ہے مجھے پتا ہے اس وقت ہمارے جانے ادھر کیا ٹرینڈ جا رہا ہے لوگوں کے پاس کام نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ فیصل بہت زیادہ ہیں مارکٹ میں اس فیلڈ کو سیکھنے کی بہت زیادہ ہیں لیکن میں اس کو پیڈ نہیں اس کو میں فری میں سکھا رہا ہوں تاکہ سب لوگ سیکھیں ان اس سے فائدہ اٹھائیں اور سب لوگوں کا فائدہ ہو تو ہو سکتا ہے میرے لئے ایک صدقہ جاریہ بن جائے تو آپ لوگ اس کو سیکھیں بہت بینیفیشل ہے آپ کے لیے تو آج کا جو ہمارا انٹرڈکشن تھا وہ ایسیو پہ ہی تھا ایسیو ہوتی کیا ہے اس میں پی پی سی کیا ہوتا ہے اور ایسیو کیا ہوتا ہے تو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ میں کل اپلوڈ کروں گا یا پرسوں اپلوڈ کروں گا وہ میں اپلوڈ کرنے سے پہلے بتا دوں گا سو فرینڈز تھنکس فور واشنگ اور دونٹ فورگیٹ سبسکرائب میں یوٹیوب چینل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو ٹیٹوریل میں دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ